یہ گلگل بلکستان کا عوام کا حق ہے کیونکہ ہم نے تہتر سال سے انتظار کیا یہ ہمارے کشمیری بھائیوں سے کوئی مخالفت نہیں ہے ان کے ساتھ کوئی اس میں نہیں ہے ہمارے بھائی ہم ان کی ہر دکھ درد میں شریک ہیں اور ہم ان کے ساتھ رہیں گے کھڑے رہیں گے آئینی صوبہ اگر ہم مکمل صوبہ مانتے ہیں تو اس وقت کشمیری قاس کے لئے نقصان پہنچتا کیونکہ ہم اگوری آئینی صوبہ مانگتے ہیں تو کشمیری کا ڈیسیجن ہونے تک ہم اس کو چاہتے ہیں کہ اگوری آئینی صوبہ مل جائے اور ہمیں سنیٹ اور فومی اسمبلی میں نمائنگی ملتی ہے تو ہمارے یوت اور نوجوان اکثر یہ کوئی سننے والا نہیں ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس لئے یہ اگوری آئینی صوبہ ہونے کے بعد فومی اسمبلی اور سنیٹ میں اگر ہماری نمائنگی ہوگی تو ہمارا آواز سنی جائے گی اور ہمارے لوگ جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں جو دیگر نیشل اندرس لوگوں کو جو مختلف آوازیں اڑتی وہ ختم ہو جائے گی اور سی پیک میں چائنا چاہتا ہے اور دنیا کے اور ملک بھی انویسٹ کرنا چاہتا ہے کہ ہمارے سٹیٹس واضح نہ ہونے کے وجہ سے ہمیں سی پیک میں ابھی ہینڈٹ میڈاوارٹ کے آئیو، ایٹی میڈاوارٹ فانڈر اور گلگت سے چترار روڈ کا منصوبہ بلکل رڈی ہے صرف یہ آئینی سٹیٹس نہ ہونے کے وجہ سے ہماری یہ منصوبے شامل نہیں کیا جا رہا ہے سچویشن چینج ہو گئی ہے نگر ٹو کی حلقہ فور کی میں اس لیے کہ وہاں جعود سین اور باقر کا مقابلہ تھا وہ دونوں آؤٹ ہونے کے وجہ سے ڈرامائی تبدیلی آ گئی ہے اب کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کیونکہ ابھی ایک پی ٹی آئی کا کانڈرڈیٹ ہے آغا بیشتی صاحب اور تحریک اسلامی کا آیوب وزیری صاحب اور پی 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 کا امجیت ایڈوکیٹ پریزن صاحب تو یہ ان تینوں کا آپس میں مقابلہ ہوگا ابھی قبل از وقت ہے کہ کوئی فیصلہ کن میں کیونکہ خود بھی ڈسٹرک ممبر رہا ہوں اور پہلے مجھے ٹکٹ بھی ملا تھا پی ایم ایل این کے طرف سے میں نے کانٹس نہیں کیا تھا تو میں ابھی واضح ابھی یہ کم از کم دس دن پندر دن بعد واضح ہو جائے گی کیونکہ ان کی سیچویشن چینج ہو گئی ہے اور پہلے مقابلہ تھا ون ٹو ون باقر اور جعوید حسین کا تو اب یہ ڈرامائی چینجنگ ہو گئی کہ آغا بیشتی کہاں کھڑے ہوتے ہیں اور انجد صاحب کا کیا پوزیشن بنتی ہے اور ایوب وزیری کا ایم ڈیولی ایم اور پیپل پارٹی نون لیگ اور وہاں کے آزاد لوگ ہیں تو اس میں پی ٹی آئی کا کنڈیڈ نہیں ہے انہوں نے ایم ڈیولی ایم کو چھوڑا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ وہاں آزاد جعوید منوہ صاحب بھی ہیں میدان میں اور بھی دو چار مسلم لیگ قاب کا بھی عابد صاحب ہیں تو اس میں بھی ابھی تک کوئی واضح نہیں ہوگا ایم ڈیولی ایم کو ساتھ مقابلہ ہوگا اور پیپل پارٹی ایم ڈیولی ایم جعوید منوہ یہ تینوں کا مقابلہ ہوگا رضوان کی کمپین اچھی ہے مگر دیکھیں سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا آپ بہتر سمجھتے ہیں تو وقت کے ساتھ کیونکہ ڈے بیڈے ڈے بائی ڈے وہ چینج ہوتی ہے سیچویشن لوگوں کو کنونس کرنا پڑتا ہے لوگوں کو پھر ادھر سے دوسرے پارٹی سے اپنے ساتھ لانا پڑتا ہے بڑی چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے یہاں ہے کہ ہمارا ٹوریزم کا ایریہ ہے نگر آپ کو پتا ہے سب سے ٹوریزم کے لئے بہتر ہنزہ اور نگر گلگت بلگستان کے میں سمجھ لیں کہ آپ ہنزہ نے کافی ترقی کیا ٹوریزم کے اوپر زیادہ کام کرنی کی ضرورت ہے اس کے لئے روڈ بڑھنا چاہیے اس کے علاوہ ایڈوکیشن کے اوپر ہنزہ میں زیادہ آپ کو پتا کی رسکریم آقا خان نے نگر میں بھی کام کیا ہنزہ میں بھی کیا ہنزہ کے لوگ زیادہ بہت زیادہ آگے ہیں آج کل نگر کے لوگ مقابلہ کر رہے ہیں ایڈوکیشن میں زیادہ لوگوں کو کام کرنا چاہیے اس کے بعد ساپ پانی کا جو ایشو ہے کچھ علاقوں میں پھر اس کے بعد ہنزہ کے اندر بھی نگر میں بھی کچھ علاقوں میں نگر میں بہتر ہے بجلی کا کچھ علاقے ہیں وہاں پاور کی اگر آپ کے پاس پاور نہیں ہوگی ٹوریزم کیسے چلے گا تو اس طرح کے یہ ایشو سے پھر ہیلتھ ہے پانچو ایشو ہیلتھ کوپر آپ کو ضرورت ہے وہاں ہیلتھ کوپر کام کیا جائے تو یہ کووٹ میں ہم نے کافی پرائیویٹ طور پر ہم نے بہت کام کیا پاسوم کے نام سے ہم نے ایک انجیو بنایا ہے تو ہم نے اس کوپر اپنے مدد آپ کے تحت سب سے پہلے ایک ماس بھی نہیں مل رہا تھا کیونکہ ظاہرین سب سے پہلے نگر میں آئے تھے ایران سے تو شروعی وہاں سے ہوا تھا ہم نے اس پر بڑا کام کیا اللہ کے فضل سے کوئی وہاں سے ڈیتھ کیس نہیں آیا اور جو ظاہرین آئے تھے ان میں سے تو ہم نے اس کوپر بڑا کنٹرول کیا ہے سیویل سوسائٹی اور انجیوز کے ساتھ مل کے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہم نے اس کی مدد کی اور آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پانچ ایشوز کے اوپر اگر کام ہو جائے نگر کے ترقی میں بہت زیادہ پیش ربط ہوگی موسیقی